وزیراعہ خبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے بنو آمن جرگے کے تمام مطالبات مان لیے مطالبات اپیکس کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے اجلاس میں بنو واقعے سے متعلق کمیشن بنانے کے طریقہ کار پر بھی غور ہوگا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ سرچ آپریشن پولیس اور سیٹی ڈی کرے گی ضرورت پڑھنے پر سیکیورٹی فورسز کی مدد لی جائے گی غیر سرکاری مسلح افراد کے خلاف پولیس کاروائی کرے گی اور علاقے میں پولیس ہی گشت کرے گی جرگے کے ارکان نے اپیکس کمیٹی کا فیصلہ آنے تک دھرنات جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے بنو واقعے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر خبر پختونخواہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب بنو واقعے پر کمیشن بنانے کے طریقے پر غور ہوگا بنو جرگے کی وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ یمین گنڈا پرسم ملاقات میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا بنو جرگے نے وزیر اعلیٰ کے سامنے گیارہ نقاط پر مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیے وزیر اعلیٰ جمعہ کے روز بنو کا دورہ کرتے ہوئے مطالبات منظوری کا حتمی اعلان کریں گے